آپ میں سے کہے کتنے اتنے بچے ہوں گے جنہوں نے کبھی اکوار پڑھا ہوگا سنکھیہ اچھی ہے کہ اس کا مطلب آپ اکوار پڑھ رہے ہیں اچھا اکوار پڑھ رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اکوار کیوں پڑھنا چاہیے کوئی بتایا گا کہ اکوار کیوں پڑھنا چاہیے بتاوا نولیج کے لئے پڑھنا چاہیے اور کوئی بتایا اکوار کیوں پڑھنا چاہیے اگر ہم یہ کہنا ہے آپ سے کہ اکوار پڑھنا چاہیے تو اکوار کیوں پڑھنا چاہیے میں بتاہیتا ہوں اکوار پڑھنے کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جان بڑھتا ہے سامانے جان بڑھتا ہے دیش میں ویدیش میں جو ہونے والا گھٹنک رم ہے کہاں کیا ہو رہا ہے کس دیش میں چناؤ کی بات چل رہی ہے کس دیش میں ید چل رہا ہے کہاں کون بدلہ ہو رہا ہے یہ سب جو جریہ ہے یہ پتہ کرنے کا وہ ہمارا اکوار ہوتا ہے چاہے راجنیتی ہو چاہے سنسکرتی ہو چاہے عرصاتھ ہو چاہے کھیل ہو چاہے یوا ہو چاہے روجگار ہو ایک جگہ یعنی کہ سولہ پنوں کے اکوار میں آپ کو یہ سب چیزیں پڑھنے کو مل جاتی ہیں ایسا کوئی سائٹ نہیں ہے جہاں ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں ہر چیز اس سائٹ پر اپلاف دو جائے گی اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی جائیں گے آپ یوٹیوب پہ بھی جائیں گے تو وہاں آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہمیں کھیل کی گتیویدیاں بتائیے لیکن اکوار ایک ایسی چیز ہوگا جس کے اندر ان سب ہی بندووں کی آپ کو ایک سولہ سے اٹھارہ پیج کے اندر سب کچھ ایک ہی جگہ مل جائے گی تو آپ یہ مان لیجے کہ آپ روج اکوار پڑھتے ہیں اگر آپ پانچ منٹ روج اکوار پڑھتے ہیں تو آپ یہ یقین مان لیجے کہ آپ کا سامانی اگیان ان بچوں کی طلعہ میں کئی گناہ زیادہ ہو جائے گا جو اکوار نہیں پڑھتے آپ ہمیشہ اپڈیٹ رہیں گے آپ اپنے دیش کی راجنیتی کو لے کر اپڈیٹ رہیں گے آپ کو پتہ ہوگا کس دیش کے کس حصے میں کیا چل رہا ہے تاجہ ترین گھٹنا کرم آج کا کیا رہا ہے اگر کہیں کچھ ہی بات کو لے کر چرچہ ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ اس چرچہ میں بھی بھاگ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پورے گھٹنا کرم کی جانکاری ہوگی ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے کس ویدھان سوا چھتر میں اپ چناؤ ہونے جا رہا ہے ہمیں یہ پتہ ہوگا کہاں چناؤ ہونے جا رہا ہے ہمیں یہ پتہ ہوگا کہاں کوئی بڑی باردات ہوئی ہمیں یہ پتہ ہوگا کہاں کیا بدلا ہوگا تو یہ اکوار ہی ایک ایسا مادیم ہے اور کوئی زیادہ دیر نہیں پڑھنا اگر آپ صرف پانچ منٹ آپ پانچ منٹ اکوار پڑھ لیں کوئی بھی بچہ اگر آٹھ بھی کراس سے لے کر اور جب تک گریشن تک جاتا ہے یا کسی کمپیٹیشن میں بیٹھے کے قابل بنتا ہے اور وہ تب تک روز اکوار پڑھے پانچ سے دس منٹ اکوار پڑھے تو اس کا سامانے گیان اس پرکار سے اپنیاب بن جائے گا کہ اسے کسی بھی جنرل نولیج کی کتاب پڑھنے کی جرورت نہیں پڑھے گی سامانے گیان پڑھنے کی جرورت نہیں پڑھے گی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ UPSC کے جو ٹاپر ہے جو سیویل سیوہ پرکار میں ٹاپر آئے ہیں ان ٹاپروں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو اپنے نوٹس بنائے وہ اکواروں کے مادھیم سے ہی بنائے اور انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی کیونکہ کوئی بھی پرکار ہو چاہا UPSC کے پرکار میں آپ جائیں گے کیٹ میں جائیں گے نیٹ میں جائیں گے جس بھی پرکار میں جائیں گے اس پرکار میں آج کی تاریخ میں تیس سے بیس سے تیس فیڈی سوال سوانیے گیان کے ہوتے ہیں اور سوانیے گیان کہاں سے آتا ہے وہی جو ہمارے آس پاس کا گھٹنا کرم ہوتا ہے جو ویدیسوں میں ہوتا ہے اور وہ کہاں ملتا ہے اکواروں کے مادھیم سے ملتا ہے تو اکوار آپ تھوڑا سمیں نکال کے پڑیے اگر آپ کے گھر پہ آتا ہے اور ویدیالے میں آتا ہے تو ویدیالے میں بھی یہ بیوستہ ہونی چاہیے کہ جہاں صبح کی پریئر میں کم سے کم جو اکوار کی سرکیاں ہیں جو ہیڈ لائن ہیں جو تاجہ گھٹنا کرم ہے اس کو ہمارے ویدیالے کے سکھشک بچوں کے مادھیم سے پڑھ کے بچوں کو بتائیں کہ آج ہمارے دیس میں یہ ہوا ہے تین چار اگر ہم لوگ اسی گھٹنا کرم کو بتا دیں گے تو اسی سے آپ کا سماننے گیان کافی سمرد ہو جائے گا آپ سمپادکیہ پیج پڑھئے آپ کھیل کا پیج پڑھئے آپ کاروبار کا پیج پڑھئے ہم کہہ رہے ہیں آپ لوکل خبر کو اگر انٹریس نہیں ہے تو مت پڑھئے لیکن سمپادکیہ کا جو پیج ہے جو کھیل کا جو پیج ہے جو کاروبار کا پیج ہے وہ پیج گھان کا بھنڈار ہے اس میں اتنی کام کی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ آپ اگر انہیں نوٹس بنا لیں گے اور اپنے پاس ڈائری تیار کر لیں گے تو آپ کسی کو بھی سامانے گیان کے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کاروبار میں کیا چل رہا ہے کب کہاں ہوا سیئر مارکیٹ کہاں گیا کس کا بھاؤ کتنا ہوا کھیل میں کون آیا اولمپک میں کون چمکا پیارا اولمپک میں کون چمکا تو یہ جانکاری ہمیں کم ملے گی جب ہم آخوار پڑھیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائکری